وَالنَّهُمُ الْكِتَابِ وَأُخَرُمُ تَشَابِحَاتِ فَأَمَّ الَّذِينَ فِي غُلُوبِهِمْ غَيْرٌ فَيَتَّبِعُنَا مَا تَشَابَحَ مِنْهُ اِتَّبَاعَ الْفِتْنَةِ وَإِتَّبَاعَ تَعْبِیدِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَعْبِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَاسِقُونَا فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ عَامَنَّا بِهِ سَلْوَاتِ رَامًا سَلْيَدَا مَحَمَدْ وَالِي مَحَمَدْ اس سے بلند سلوات رَامًا سَلْيَدَا مَحَمَدْ وَالِي مَحَمَدْ سورہ مبارکِ عَدِ عَلِي قرآن آیت نمبر سات اللہ میں قرآن اور اہلِ بیت عطا کر رہا ہے اہلِ علم تشریف فرمائے ہیں صاحبانِ دقل تشریف فرمائے ہیں قائل قوریان تشریف فرمائے ہیں سید علی زیدی تشریف فرمائے ہیں آپ صف مومنین تمام احباب اور تمام محبانِ امامِ حسین کی سلامتی کے لیے بزارش کر رہو ملد تشریف فرمائے ہیں اللہ حُمَحَمَدْ وَالِي مَحَمَدْ قرآنِ مجید اللہ کا کلام یہ ایسا کلام ہے جو ہر زمانے میں ہر دور میں نیا اور تازہ نظر آتا ہے جب یہ قرآن کو کھول کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آج ہی یہ آیت ناظر ہوئی ہے صاحبانِ بلا لوگوں سے بات کر رہا ہو خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نحجر ملابہ یہ دو ایسے کلام ہیں جو مخت کے محتاج نہیں ہیں ہمیشہ تازہ نظر آتے ہیں ہمیشہ نئے نظر آتے ہیں قرآن کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اللہ بھول رہا ہے نحجر ملابہ کھولتے ہیں تو علی کی آواز آتا ہے ہمیں بڑی دولت سے سرفراز کیا گیا ہے ہم سے زیادہ سروتمند کوئی نہیں ہے ہم سے زیادہ امیر شایدی کوئی اور ہو ہمارے پاس جو ایک دولت قرآن کے عنوان سے ہے تو دوسری دولت نحجر ملابہ کے عنوان سے ہے میں اگر لفظوں کو بہتر کروں تو ایک قرآن ہے تو ایک اہل بیت ہے نبی مکرم اللہ کی جانب سے ہمارے لئے دو تخفے چھوڑتا گئے ہیں ایک کو قرآن کہتے ہیں اور ایک کو اہل بیت ہے اچھا دونوں کا جو وزن ہے جو دونوں کی سنگینی ہے جو دونوں کا بھاری بن ہے جو دونوں کی اہمیت ہے وہ ہم سے زیادہ دونوں پر چھانتے ہیں یعنی ہم سے زیادہ قرآن جانتا ہے کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت جانتے ہیں کہ قرآن کیا ہے اگر قرآن اور اہل بیت کو میں اپنے الفاظ میں یوں کہوں کہ اللہ جب اپنے علم کو کاغس پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے اور جب بیکروں میں ڈھالتا ہے تو انہیں اہل بیت نام دیتا ہے کرم ہے اس کا ہمارے اوپر ہمیں اہل بیت قرآن قرار دیا ہے میں اپنے علی جوکار بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ حسینیہ ایرانیان کی جانب سے انجومن حسینیہ ایرانیان کی جانب سے اگر احتمام ہے تو نعم المطلوب اور اگر احتمام نہیں ہے تو یہاں قرآن اور نحج البلاغہ کی اکیڈمی بھی قائم کی جائے یعنی کچھ کیا جائے کہ یہاں قرآن سمجھنے اور قرآن کی تفسیر کی کلاسیں بھی ہوں اور نحج البلاغہ سمجھنے کا بھی احتمام ہو اچھا یہ ہرگز میں سوچئے گا کہ سو جوان ہوں گے تو کلاس بنے گی طالب علم کتنی ہی تعداد میں ہو ہمیں اس کے لئے احتمام کرنا چاہیے نہیں معلوم میری آواز وہ سن رہے ہیں یا نہیں اور بعد میں تو سنی لیں گے بعد میں ان تک پہنچ جائے گی اگر پوری قوم ہماری آئے نوریان نے بھی شاید سمجھ لی ہے میری بات اگر پوری قوم ہماری نحج البلاغہ کو پڑھ لینا میں ممبر حسین پر بیٹھ کر زمانت دیتا ہوں کوئی بے وقوف نہیں ملے گا علی مولا کا کلام شعور آتا کرتا ہے علی مولا کے کلام سے فہم اور فراست میں اضافہ ہوتا ہے دیکھئے یہ دو آنکھیں جو ہیں نا یہ سر پہ لگی ہوئی ہیں ان دو آنکھوں کو کہتے ہیں چشم سارا لیکن علی کو پڑھنے والے کی چشم جان کھلنے لگتی ہے پھر پورے وجود سے وہ درک کرتا ہے مسئلوں کو حالات کو درک کرتا ہے مسائل کا حل نکالتا ہے مشکلات سے بچتا ہے پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے اور وہ یہ ایسی خوشبو ہے کہ یہ علی کا چاہنے والا جہاں بیٹھتا ہے وہاں کی خوشبو چھوڑ گیا یعنی مولا کے کلام سے جو برکتیں ہیں نا زندگی میں ہمارے روئیے بدل جائیں گے ہمارے طریقے بدل جائیں گے چال بتائے گی کہ علی والا آ رہا ہے بولنے کا طریقہ بتائے گا کہ علی والا آ رہا ہے اقدامات اور فیصلوں سے پتا چلے گا کہ یہ نحجل والا کا پڑھنے والا ہے مولا کائنات جب بولتے ہیں تو پھر لسان صدق بن کر بولتے ہیں اللہ نے جسے سنچی زمان مقرار دیا ہو اس زمان کو کوفے میں سنچالش ہجری میں ضربت مار کر شہید تو کیا جا سکتا ہے بد نہیں کیا جا سکتا آج بھی جتنا زندہ علی ہے نا کوئی نہیں ہے محسوس کیجئے گا میرے زملے کو میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے علی زندہ ہے اس پر یقین کرنا چاہیے علی مولا کے زندگی کا ایک جلبہ سکتا ہوں عدد کی مجھے انگر دیکھتے دو سمبر دین مدر ہے جلوس سے انگر یہ علی کے نام کا نعرہ باری لگاتا ہے اس کے حالی مود ہے جلوس سے انگر بات آگے جائے تو لیسی گفتوں کو بڑھاؤں کو نہیں توجہ کرلی نا آپ نے میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا آپ کی حضرت میں کہ اللہ نے ہمیں قرآن اور نحج البلاب آئیے دو ایسی چیزیں نبی کے ذریعے سے دی ہیں جس کی وجہ سے ہم صاحب سربت ہیں ہم صاحب حیثیت ہیں اللہ ماہی اقبال کہتے ہیں کہ ان کتابیں نہیں اس چیزیں دیگر است یہ جسے تم قرآن کہہ کر کھولتے ہو یہ ایک عجیب کتاب ہے جب کھولے تو تازہ کلام نیا کلام اور قرآن پڑھنے والا ایک خاص نور کا حمل ہو جاتا ہے اور آج کا میرے بچوں جوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی بات کروی لگے تو کچھ دیر کے لیے گزارا کر لینا تر گزار کر لینا آج قرآن پڑھنا آج قرآن پڑھنا ماضی میں قرآن پڑھنے سے زیادہ آسان ہے ماضی میں قاری صاحب کو دھوننا پڑھتا تھا نا ماضی میں حافظ صاحب کو دیکھنا پڑھتا تھا نا قاری صاحب ملیں گے تو وہ قرآن پڑھیں گے حافظ صاحب ملی نہیں رہے جو قرآن پڑھائیں آج تو یہ سوشل میڈیا آج تو یہ زوم آج تو یہ انٹرنیٹ آج تو بہت آسان ہے قرآن پڑھنا آپ ابھی جا کر آج ہی جا کر اپنے بچوں کے لیے سنس کیجئے گا کہ دنیا میں کون کون آن لائن اور زوم پر قرآن پڑھا رہا ہے اتنی لمبی لسٹ آپ کو مل جائے گی اچھے پڑھانے والوں کی اور اتنے مضبوط پڑھانے والے آپ کو مل جائیں گے ان سے آپ تیہ کریں کہ جی میں اتنے بجے میرا بچہ مہر سکتا ہے آپ پڑھا سکتے ہیں بہت آسانی سے میں اپنے بچوں کو پڑھانا پڑھا سکتے ہیں ان بچوں سے ہی کہہ رہا ہوں اگر آپ کے بزرگوں کی توجہ نہیں ہے تو آپ اپنے بڑوں کی توجہ دلائیں ان سے کہیں میں پڑھانا پڑھنا ہے شرمانی چاہیے ایک مسلمان کو کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا بہت بری بات ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا لہٰذا ہر مسلمان کو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور میں اگر آپ تسلی چاہتے ہیں تو کہتے تھا ہوں اور مجھے ضرورت نہیں ہے آپ مطمئن لوگ ہیں لیکن اتمران بڑھانے کے لیے جمعہ رہا ہوں کون قرآن پڑھتا ہے اور کون نہیں پڑھتا اس لیے کہ اہلِ بیت کی سب سے زیادہ تعریف اگر کسی نے کی ہے تو قرآن نہیں اہلِ بیت کے فضائل اگر ہمیں کہیں سے ملتے ہیں تو وہ قرآنِ مجید سے ملتے ہیں آپ کو حدیث پیش کریں گے شاید کوئی کہہ کہ اس کا رابی بتائیے کون ہے اس کی سند بتائیے کیسی ہے اس کی حیثیت بتائیے کہ یہ حدیث کیسی ہے کونسی کتاب میں لکھی ہے لیکن جیسے ہی آپ نے کہانا کہ قرآنِ مجید میں آیا ہے تو سیدھی سیدھی اسی بات ہے کہ اللہ نے اہلِ بیت کے تذکرہ کیا ہے قرآنِ مجید میں اہلِ بیت کی شان میں روشن ترین آیت آیاِ مباحلہ ہے جیسے ہی ہم آیاِ مباحلہ کو پڑھتے ہیں کوئی آپ سے نہیں گوچھے گا کہ اس کی سند کی آئے ہیں اگر کوئی قرآن کی سند مانگے نہ تو ہمیں قرآن کی سند مانگنے والے پر شک کرنا ہوگا قرآن کو شک نہیں کرنا یہ قرآن کے بارے میں بھی اگر کوئی شک کرتا ہو تو پھر وہ مسلمان کہاں ہیں لہٰذا اہلِ تشہیوں سے خاص طور پر اور آن طور پر سارے مسلمانوں سے گزارش ہے سکسنی شیعہ بھائیوں سے گزارش ہے کہ قرآن کی تعلیم کا احتمام اور انتظام کرنے کی ضرورت ہے اس وقت بھی مجلس میں شاید نمی فیصد جوانوں کی تعداد ہیں مگر یہ ذہن میں نہ رہے کہ کوئی بڑھا ہو گیا ہے ضعیف ہو گیا ہے تو وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا اس حدیث مبارکہ پر تو ہم سے زیادہ کوئی عمل نہیں کرتا جس میں سرکارہ دوجہان نے ارشاد فرمایا خود علم حاصل کرو کہہوارے سے لے کے قبر تک ہم اہل تشیعہ سے زیادہ بہتر انداز سے اس حدیث پر کوئی عمل نہیں کرتا نبی نے فرمایا ہے کہہوارے سے ماں کی گودھ سے قبر تک تعلیم حاصل کرو ہم گودھ میں لے کر ایک کانگوی اعظام اور ایک بے اقامت کے ان کے تعلیم کا آغاز کرتے ہیں قبر میں لے تھا کہ تلقین اور ان کے تعلیم کا اختتام کرتے ہیں آغاز سے اختتام تک تعلیم دی جا رہی ہے لہذا یہ کوئی بات نہیں ہو میرا کوئی بزرگ مجھے معاف کرے یا نہ سوچے کہ ہم تو بوڑے ہو گئے ہم کیا قرآن پڑھیں گے آپ تو بسم اللہ کا قرآن پڑھ لیتے ہیں وہ ہوتا تھا نا کہ جب قرآن جنہیں نہیں پڑھنا آتا تھا بسم اللہ کا قرآن پڑھنا ہے یعنی ہر سطر کے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے نہیں نہیں قرآن پڑھیں پھر ایک اور آپ کو بشارہ دوں توجہ ہے نا تھکے تھکے بیٹھے ہیں ہاتھ آپ اللہ 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 آج تین جلدوں میں کتاب ہمارے اہل علم نے دوستوں نے تردیب دی ہے پورے قرآن میں صرف چھے سو کچھ الفاظ ہیں جنہیں ہمیں پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے باقی الفاظ یا ہماری زبان کے ہیں یا ہماری زبان سے ملے جھلے الفاظ ہیں جنہیں ہم تھوڑی سی توجہ پر یا تقراری الفاظ ہیں کہ ایک دفعہ سیکھ لیا تو وہی لفظ چھے دفعہ آیا ہے لیکن صرف چھے سو ایسے الفاظ ہیں جنہیں پڑھ لینا ہے تو ہمیں قرآن کے ترجمے کی بھی ضرورت نہیں پڑھیں گی ہم قرآن پڑھنا ہوگے تو ہمیں قرآن سمجھ میں آبا ہوا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے ایسے ہی نحجر بل آبا بھی دونوں کتاب دونوں کلام اللہ کا کلام اور مولا علی کا کلام پڑھنے کے لیے ہے اس کے اپر عمل کرنے کی ضرورت ہے اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کے ذریعے سے دو چیزیں دی ہیں قرآن اور اہلِ بیت بات آگے بڑھے ہیں دونوں سنگین ہیں دونوں وزنی ہیں اور دونوں کا وزن کتنا ہے یا قرآن جانتا ہے کہ اہلِ بیت کا وزن کتنا ہے یا اہلِ بیت جانتے ہیں کہ قرآن کا وزن کتنا ہے یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا توجہ چاہو گا اللہ خود کہہ رہا اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر جبل پر سلمات پہنے تو میں اس درہوں اگر ہم نے اس قرآن کو معاف کیجئے کہ پہاڑ پر نازل کیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا جو قرآن پہاڑ پر اترے تو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے وہ قلب مصطفیٰ پر اترائے وہ نبی کی وجود مبارک پر اترائے ہر جگہ ہر کلام نہیں اترتا ہر جگہ ہر سواری نہیں چلتی ہر جگہ ہر سواری نہیں اترتی یہ فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا یہ وہیں اترتا ہے کہ جہاں اترنے کی جگہ ہے گھر بداہر گارے کا اور شہتیروں کا بنا ہوا ہے بداہر ٹاٹکا اور بظاہر گارے کا بنا ہوا گھر ہے مگر اتنا مبارک گھر ہے کہ قرآن میں آیت آ جاتی ہے فی بیوت ان آدن اللہ وانتر فا وید گا فیہا اسمو ویوسف پہو لہو فیہا بالغدو ویولا تال حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں اللہ کا ذکر صبح شام ہوتا ہے اور ہمیشہ اس کی تذبیع ہوتی ہے جب یہ آیت ناظر ہوئی نا تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں جن کی تعمیر و تلقی اور تعمیر و تعظیم کرتا نے حکم دیگا ہے جن گھروں میں صبح شام اللہ کی تذبیع ہوتی ہے جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے سرکار نے فرمایا بیوت الہمبیاء وہ امبیاء کے گھر ہیں بات ہوئی جواب آ گیا لیکن ایک مطاب پھر ایک صحابی کی آواز آئی یا رسول اللہ آقا المکان میں مولا علی کے گھر کے طرف اشارہ کیا یا رسول اللہ یہ والا گھر ان گھروں میں سے ہے جو انبیاء کے گھر ہیں جن کے تعظیم کرنی ہے جن کا اکرام کرنا ہے جن کو تعمیر کرنا ہے تو نبیر بیساق کا فرمایا اہم من افاضلہ ہاں یہ گھر ان سب گھروں سے افضل ہے ہاں نعرے حیدری سب سے زیادہ سال محمد بلہ در چلنا سالی اللہ کیا ہوگا عذاوت کا ثبوت اس سے بڑا اور پرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑا اور پہلا میں سفر پڑو کیا ہوگا عذاوت کا ثبوت اس سے بڑا اور پرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑا اور کتی سے کبھی اس کا اسلام نہ لینا ہاں جتا ہے ملک اور وہ دیتا ہے دعا اور ہاں 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 سب سے بلکل نہ ملانا ہوتا کی دعا اور ہے ہزارہ کی دعا اور ہاں 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 سب سے با قدم تک جاتا ہوں خون میں نہا کر پھر بھی ماں کہتی ہے میرے لال ذرا اور ہاں اب ہاتھ میرے سنجید یوں ہی کرتے رہیں گے تو پتر لگا اور لگا اور لگا اور ایسی اللہ علیہ وسلم جلتا ہے دیا اور پہکی دو کو ملت لے گئے عشقوں کو زہرہ پہکی دو کا صدا ہو رہے ہیں عشقوں کا صدا ہو رہے ہیں ریکھا نہیں سشان سے دریائے زکاوت ریکھا نہیں سشان سے دریائے زکاوت رائب نے کہا بس میرے مولانے کا آرہا جس گھر میں صبح شام مندہ کی تصویح ہوتی ہو جس گھر میں صبح شام مندہ کا ذکر ہوتا ہو اس گھر کی تعمیر کا بھی اللہ حکم دے رہا ہے اس گھر کی تعظیم کا بھی اللہ حکم دے رہا ہے یہ گھر وہ کھر ہے جہاں ستارہ ہوتا ہے جی 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 فانہ مجید کی جب یہ آیت ناظر ہوئی نا اللہ اکبر اللہ کا ذکر کسرت سے کیا گا جب یہ آیت ناظر ہوئی نا کہ اللہ کا ذکر کسرت سے کیا گا تو کسرت سے اتنا بڑا کام دے دیا اللہ نے اللہ پہلے کہہ چکا ہے کسی کو اس کی حمت اور طاقت سے زیادہ کام نہیں دے گا ہر ایک کو اس کی طوالائی کے مطابق کام دے گا تو جب سب اپنی اپنی حیثیت سے اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر زیادہ کیا گا کسرت سے اللہ کا ذکر کیا گا کوئی نہیں کر سکتا قلعہ سے کرے گا کوئی ایک ذکر پڑھنے گا کوئی ایک تصویر پڑھنے گا تو کیسے کرے کسرت سے اللہ کا ذکر جب یہ آیت ناظر ہوئی تو پروندگار عالم نے ذکر کسیر کا ایک جلوہ دکھایا عمد کو اور جلوہ یہ دکھایا کہ نبی مکرم نے فرمایا میری فاطمہ جاؤ جا کر جنبت البقی سے خواہ کو اٹھا کر لاؤ اس کی تصویر بناو اور پھر اللہ کا ذکر پڑھ جو دون ذکر پڑھو کی وہی کہتے ہیں وہی ذکر کسیر ہوگا وہی ذکر کسیر ہوگا اور پھر یہ جو تصویر جناب زہرہ ہے یہ ذکر کسیر جس گھر میں صبح شام جس گھر میں صبح شام اس کی تصویر اٹھتی ہو ان گھروں کی تعمیر کا دعوان دے رہا ہے قرآن پتہ بتا رہا ہے کہ کون سا گھر ہے جس گھر کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے قرآن ہمیں باقاعدہ رہنمائی کر رہا ہے کہ کس کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے ذرا توجہ چاہوں گا دیکھئے دو عمر ایسے ہیں جن کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی یہ تو اور بھی گفتگو میں بات وسیع ہو سکتی ہے لیکن اس وقت میں دو عمر ایسے آپ کے سامنے بیان کرنا جا رہا ہوں جن کے ذمہ داری خود اللہ کی ہے ایک حادی بنانا امام بنانا حادی بنانا یہ اللہ کا کام ہے بندوں کو ناکام پوشش نہیں کرنی چاہیے حادی بنانا اللہ کا کام ہے ایک حادی اور امام بنانا اللہ کا کام ہے یہ عمر الہی ہے اللہ کے حد میں دوسرا کام اللہ کا کیا تھا وہ کہ جب نبی کے سامنے سیدہ کا رشتہ لے کر لوگ آتے تھے تو نبی فرماتے تھے یہ عمر الہی ہے اللہ جسے چاہے گا اسی سے فاطمہ کا مہتا ہے اور ایسا ہی ہوا جب یہ اللہ کے حوالے کام ہے تو اب اللہ ہی تے کرے گا اب اللہ کی طرف سے سیدہ کا رشتہ آ رہا ہے تمہجھو اللہ اللہ ایک ستارے کی صورت میں علی کا مہمان بھیج رہا ہے جب ستارہ جس کے ٹوٹنے کا اور جس کے اترنے کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے ایک مرتبہ نزول نجم نجم کا ذکر جو قرآن مجید پر ایک مرتبہ ستارہ چلنا شروع ہوا جب ستارہ اترنے لگا سیدہ کے لئے اڑی پر آ رہا ہے مولا علی کا پیغام رشتے کا لے کر آ رہا ہے ستارہ تو سیدہ نے ہاتھے میں ستارے کو دیکھ کر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جتنی دیر تک ستارہ رہا سیدہ نے فرمایا الحمدللہ جب ستارہ واپس جانے لگا سیدہ نے فرمایا سبحان اللہ سلوان محمد نبی نے فرمایا جو یہ ذکر کرے گا جو میری فاطمہ نے ذکر کیا ہے تو وہ ذکر کثیر کا سواہ پائے گا اب ساری امت بعد از نماز واجب جو تصویر پڑتی ہے وہ تصویر ہے زہرہ وہ یہی ذکر ہے جو سیدہ زہرہ نے پڑھا تصویر تو اللہ کی ہوتی ہے مگر ہے بے نام فاطمہ اللہ اکبر تو اللہ کا ذکر ہے نا الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے مگر کیا بولتے ہیں عملیت کیا کرتے ہیں تصویر زہرہ پڑتا ہوں خوربطن اللہ تو یہ تو اللہ کی تصویر ہے تصویر زہرہ کہاں ہے کوئی ذاکر ایسا بھی تو ہوتا ہے جو خود ذکر بن جاتا ہے جی جی یہ بھرانہ وہ بھرانہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا ذکر اتنا کیا ہے کہ اب یا اللہ مدد کہتے کا جو سواب ہے کوئی آدھی مدد کہتے کا ملکر صاحب ہے اچھا کوئی کوئی آسی بات میں نے کی جو کسی سے حضم نہ ہو سکے کوئی ایسی بات میں نے کی جو کسی سے حضم نہ ہو سکے آچھا میرا کیونکہ میرا کام ہے نا سمجھا سمجھا کر قائل کر کر کے لے کے چلتا چنانے کے لئے تو میں پہچھا نہیں ہوں وہ سمجھانے کے لئے رکھا ہوں آپ کا میرا عقیدہ اگر ہمہنگ ہو جائے گا تو میری محنت سواب ہو جائے گی میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی آلہ مدد کہے تو جو سواب مجھے گا کوئی آلی مدد کہنے سے مجھے گا اگر یہ میری بات ابھی تک بھی قابلے برداشت نہیں ہے تو میں ایک دلین دینے جا رہا ہوں کیا فرمایا مولانیزہ نے قلمتو لا الہ الا اللہ حسنی فمن تخلہ حسنی امینہ بنا گابی اللہ حدیث خسی میں ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا اللہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا تھکے بھی دیں گے نا لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اللہ کہہ رہا ہے اس خسی میں یہ مجھ اللہ کا قلعہ ہے جو میرے قلعے کے اندر آ گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ رہ گیا وہی اللہ جس نے یہ کہا ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا اسی اللہ نے حدیث فرسیم ارشاد فرمایا علی کی بنایت مجھ اللہ کا قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے مجھ گیا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کی جو تاثیر ہے وہی علیہ و علیہ اللہ کی تاثیر ہے اور جو علیہ و علیہ اللہ کی تاثیر ہے وہی لا الہ الا اللہ کی تاثیر ہے کوئی اللہ کو مانے اور کوئی اللہ کو نہ مانے یہ نہیں ہو سکتا کوئی اللہ کو مانے اور کوئی اللہ کو نہ مانے یہ نہیں ہو سکتا سلام آدم محمد وآلہ بات بہت روشن ہے کہ دو سنگین اور گرہ قدر چیزیں نبی چھوڑ کر دیں سکلین چھوڑ کر دیں ایک قرآن ایک پہلے بیت اور دونوں ایک دوسرے کے مطمع اور مکمل ہے جی کل کا بچہ اسکول روتے پیٹھتے جاتا تھا کل والے بچوں کو یاد آ جائے گا اور آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا ہے کل کا بچہ جب اسکول جا رہا ہوتا تھا تو اببہ 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 یا گود پہ پہنچا کر آتے تھے اور یا پھر استاد سے کہتے تھے کہ اگر یہ روئے تو جی بوٹی تمہاری ہڈی ہماری ہے آپ جب بچے کو یہ پتا چل جائے کہ بوٹی تمہاری ہڈی ہماری تو بچہ تو ویسے ہی تو کل کا بچہ اسکول سے درتا تھا گھبراتا تھا کیسے ہی ہے؟ اور آج کا بچہ کا اسکول نہ جائے تو روتا ہے تو بچہ بدلا ہے یا اسکول؟ اسکول بدل گیا بچہ نہیں بدلا نفسیات نہیں بدلے کل کا بچہ اس لیے روتا پیرتا تھا کہ اسکول میں اس کے مزاج کے مطابق احتمام نہیں تھا آج کا بچہ اسکول نہ جائے تو روتا اس لیے ہے کہ اس کے مزاج کے مطابق احتمام ہو گیا ہے کھیلنے کی چیزیں رکھ دی ہیں تفریقی چیزیں رکھ دی ہیں اس کا دل وہاں لگ رہا ہوتا ہے اچھا ہر خود کرنے کا موقع دے دیتے ہیں ٹوکری کے اندر علف بے پے تے کی کارٹون بھر دیئے ہیں اے سے لے کے زیٹ تک کارٹون بنا کے اے کا کارٹون بی کا کارٹون اور وہ ٹوکری کے اندر بھر دیا ہے سامنے چارٹ کے اوپر اے سے لے کے زیٹ تک لکھا ہوا ہے علف سے لے کے یا تک لکھا ہوا ہے بچوں سے کہتے ہیں کہ اس ٹوکری میں سے دھونو ہے یہ کہاں ہے اے کے بعد کیا نکلے گا وہ دھونو بی کے بعد کیا ہے وہ دھونو اب بچہ وہاں دیکھ دیکھ کے دھون رہا ہے اب وہ کھیل رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اسے کھیل کھیل میں پڑھایا جا رہا ہے اور دو چار شہ دفعہ جب وہ کرتا ہے نا ڈونڈون کے کہ ڈی کہاں ہے اور ان کہاں ہے اور پھر وہاں سے جوڑ جوڑ کے جوڑ لیتا ہے تو اسے یاد ہو جاتا ہے اے سے لے کے زیٹ تک علی اسے لے کے یہ تک اسے یاد ہو جاتا ہے بظائر تو اسے کھیل آیا جا رہا ہے مگر کھیل کھیل میں پڑھایا جا رہا ہے اس لیے بچے کا دل بھی لگ رہا ہے اسکول کے لگا آج کا جدید نظام تعلیم والا کہتا ہے کہ ہم نے بڑا ہونر کیا بڑا کارنامہ کیا بچوں کے مزاج کے مطابق ہم نے تعلیم ان عصاب کو مرتب کر لیا ہے اللہ نے تو چودہ سو سال پہلے سے ہی یہ نظام رکھا ہوا ہے قرآن مجید میں آیات کو بھی رکھا ہوا ہے انہوں نے بیعت کی تصویروں میں بھی رکھا ہوا ہے تو قرآن کی آیات کو لکھا لکھا ہوں گے ان کی تصویروں کے ساتھ جوڑتے رہو تو ہرے زندگی کا دستور بھی مرتب ہے تو ہماری تربیت بھی مکمل ہو جائے گا اب آپ دیکھئے یہ آیت تو جو چاہوں گا بچے بچے کو پر راپتہ ہے نا غدیر کی آیت ہے غدیر پر محلائی کائنات کے اعلانِ ولایت کے بعد اللہ نے فرمایا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دی رہا ایسے ہی ہے مگر آپ درہا قرآن میں تو جا کے دیکھیں قرآن میں جانوروں کے گوشت سے متعلق آیت ہے کہ کونسا جانور کیسے مر جائے تو اس کا گوشت حرام اور کیسے زباہ ہو جائے تو اس کا گوشت حلال اگر ایک جانور دوسرے جانور کو سینگ مار دے اور ایسے مر جائے تو گوشت حرام دیوار گر جائے اور دبکے مر جائے تو گوشت حرام پہار سے گر کر مر جائے تو گوشت حرام اس کے چار رگوں کو کار دے تو گوشت حلال جب یہ حرام حلال جانوروں کے بارے میں اللہ نے آیت نازل کر دی تو پھر اللہ کہہ رہا ہے جانوروں کے گوشت سے حرام حلال سارا دین یہی ہے کیا جو گوشت نہیں کھاتے وہ بھی تو دیندار ہیں جو جانوری نہیں کھاتے وہ بھی تو دیندار ہیں یہ کیا مطلب ہوا کہ گوشت ایسے ہو اور جانور ایسے زباہ ہو تو پھر اور پھر آج تمہارا دین مکمل ہوگی اللہ نے ان دونوں آیتوں کو رکھائی سلیے ہے کہ ذرا اپنے دماغ کو لڑاؤ ذرا گوھر تو پھر ہو یہ آیت یہاں پر رکھی ضرور ہے مگر ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ تم گوھر تو پھر ہو کہ وہ کون سر دن تھا جو دیندار ہو گیا یہ دن نہیں ہو سکتا یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا کوئی اور مسئلہ ہے تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے آیتیں ایسے رکھ دی ہیں جن کا بضائے ہمیں رب تو نظر نہیں آ رہا ہوتا مگر جب ان رب تو تلاش کرنا چاہیں گے تو ہمیں اہلِ بیت کے دروازے پہ جانا مائے گا اہلِ بیت کی زندگیاں قرآن کے رب کو بحال کر دیتی ہیں اللہ نے قرآن کو محتاج اہلِ بیت خرار دیا ہے ہم محتاج ہیں قرآن سمجھنے کے لیے اہلِ بیت کے تھکے نہیں ہیں نا علف سے انار بے سے بکری والی کتاب کے لیے تو استاد چاہیے قرآن سمجھنے کے لیے اہلِ بیت نہیں چاہیے قرآن سمجھنے کے لیے جن کی ضرورت ہے وہ وہ ہی ہیں میں صرف ایک مثال دوں گا کیونکہ میری ذمہ داری ہے مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے نہ جانے کہاں کہاں سنی اور سمجھی جائے گی قرآنِ مجید اگر اہلِ بیت کے بغیر کوئی پڑھے گا تو وہ بندگلی کا شکار ہو جائے گا اسے نہیں سمجھ میں آئے گی آیت پریشان ہو جائے گا وہ نہیں سمجھ مار پا رہا مثال دے رہا ہوں آپ کو توجہ حجاج اپنے یوسف کہتا ہے کہ اپنے سارے دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے کہتا ہے ایک آیت نے مجھے تھکا ڈالا حجاج اپنے یوسف ظالم بادشاہ کہتا ہے ایک آیت نے مجھے تھکا ڈالا تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے جس سے آپ تھک دیں کہہ لیں وہ یہ سورہ نساء کی آیت ہے جس میں ارشاد ہو رہا ہے اِن مِنْ اَحْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لِتُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ ہو کر مرے گے وہ کہنے لگا اس آیت میں سے مجھے تھکا دیا روزانہ مر رہے ہیں مگر مومن ہی نہیں ہو رہے روزانہ خبر آتی ہے آج فلاں عیسائی کا رہلت ہو گئی اور آج فلاں یہودی کا انتقال ہو گیا مگر وہ تو مومن ہو کے مری نہیں رہا تو ہمیں یہ تیہ کر رہا ہوں میں نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے ان یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مار دیتا ہوں وہ کہتا ہے میں اپنے ہاتھ سے ان یہودیوں کو ابن حوشم نامی ایک صحابی کی ایک درباری کی ایک فرد دربار کی آواز آئی امیر جان کی امان ہو تو کچھ کہوں اچھا آپ براہ اس روایت کے بعد بھی اندازہ لگائیے گا کہ اہلِ بیت کے چانے والے کس مشکل میں تھے کس امتحان میں تھے مشکل سے میری مراد امتحان میں تھے مشکل میں تھے مگر مطمئن تھے یہ اہلِ بیت ترزے کر انہیں مطمئن بناتا تھا لیکن کتنا بڑا امتحان اور کیسی آزمائش تھی کہ یہ جب بات کرے گا نا یہ اہلِ بیت کا چانے والا بھی ہے اور ادھر بھی بیٹھا ہے یعنی ادھر اہلِ بیت کا چانے والا بھی ہے اور ادھر بھی آیا بیٹھا ہے جو اہلِ بیت کے دشمن کا دربار ہے جب اس نے کہا نا عیسائیت نے مجھے تھکا دیا ہے میں اب تہہ یہ کر رہا ہوں کہ سارے یہودیوں اور عیسائیوں کو مثلا تہہ تہہ کر دوں کیونکہ یہ مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں تو اس نے کہا جان کی امان ہوں تو کچھ کہوں کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو کہا حضور یہ آیت تو آخری زمانے کی آیت ہے جب حضرت مہدی ضرور سرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے سلمان پڑھنے مولا کے لئے حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور جب حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو سارے یہودی اور سارے عیسائی اور سارے اہل کتاب مسلمان ہو جائیں گے حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں پر اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر عمام مہدی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے یہ تو اس وقت کی آیت ہے یہ تو آخری زمانے کی آیت ہے تو وہ کہنے لگے یہ بات کہاں سے لکر آئے ہو بات تو یہی ہے حل تو عیسیٰ ان کا یہی ہے کہ آیت آخری زمانے کی آیت تو کہنے لگا جان کی امان دے دیں تو پھر بتاتا ہوں کہ میں نے تم امان دے دی کہ یہ محمد باقی میں بتایا ہے آپ بتائیے اس آیت کو اگر اہلِ بیعت نہ سمجھائیں تو کیسے سمجھیں گے قرآنِ مجید کی مجھ تعلیم نے ایک اچھی بڑی تعداد میں ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے جو بغیر اہلِ بیعت کے امت نہیں سمجھ سکتی تھی تھک گیاں ورنہ پھر گل بات کرتے ہیں وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا کہ ایک سلوان حدیعہ کر دیں نبی کے دارے کہ پھر کل انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی اللہ کا کرم ہے ہمارے پر کہ اس نے ہمیں قرآن اور اہلِ بیعت سے وابستہ قرار دیا ہے اللہ نے ہمیں مستہبنی قرار دیا ہے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے سب ہی اس دروازے پر آتے ہیں وہ اہلِ بیعت کے ظاہری زندگی کا زمانہ ہو یا ان کی شہادت کے بعد کا زمانہ ہو ہر زمانے میں یہی گھر ہے جو اللہ بار اور ڈنک دیکھنا چاہتا ہے انہی گھروں کو اللہ تعظیم اور تقریم اور تعمیر کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کربلا نے جس کمرے کے خیمے کو جلایا تھا آج اس کے نام پر پوری دنیا میں ہر شہر میں آسیسی کے خیمے بنی ہوئے ہیں یہ امام بارگاہ امام حسین کا خیمہ ہے وہ خیمہ جو کربلا میں جلازہ ہے اس خیمے کی یاد میں آج یہ خیمہ ایسے سجا کر ہم نے امام کے لئے تیار کیا ہے اور ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس خیمے میں کیونکہ خود حضرت کا خیمہ ہے جب ان کے نام پر ان کے جانے والوں کو مجمع لگتا ہے تو اس خیمے میں خود امام حسین تشریف لاتے ہیں اور ہم سے پرسا قبول کرتے ہیں اور اے افدارو مجلس میں خواتین بھی ہیں ان سے بھی بات کرنا ہو جب ہم ذکر مسائق خاص طور پر سن رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ احتمام کے ساتھ اور نیت کی پاکی کے ساتھ اور قلب کی تہارت کے ساتھ پیچنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ شاید میرے فضائر کے بیان میں ایسا نہ ہو لیکن مسائق کے بیان میں میرا خیدہ یہ کہتا ہے کہ جناب زہر آ جاتی ہے امام زہر رابدین آ جاتے ہیں رسول اللہ نے اس میں فلم میں اس مجلس میں جس میں حسین کا ذکر ہوا فرشتے اترتے ہیں اس جگہ یہ تو حدیثیں ہیں میں نے آپ کو سنا ہوں میں نے خود پڑھی ہیں یہ جگہ جو فرشیعظہ ہے یہ جو ذکر حسین کی جگہ ہے اس جگہ پر فرشتوں کا نظور ہوتا ہے اور جب یہاں سے مجلس ختم ہو کر آپ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے تو یہاں سے فرشتے بھی واپس لوٹیں گے تو رہ جانے والے فرشتے کہیں گے تمہارے اندر سے ایسی فشبو آ رہی ہے اللہ کا مجلسی نے اس حدیث کو لکھا ہے یہ جب فرشتے یہاں سے جائیں گے مجلس ختم ہو جانے پر تو رہ جانے والے فرشتے کہیں گے تمہارے اندر سے ایسی فشبو آ رہی ہے جو آج تک ہم نے نہیں سنگی تو کہیں گے ہم ذکر حسین کی مجلس سے لوٹ رہے ہیں تو وہ کہیں گے ہمیں بھی وہاں لے جاؤ کہ جہاں تم ہوتا آئے ہو تو وہ جواب دیں گے انہوں متفققون وہ چلے گئے مجلس ختم ہو گئی لوگ اپنے گھروں پر چلے گئے تو سنیں گے وہ فرشتے کیا کہیں گے وہ کہیں گے ہمیں لے جاؤ ہم اس فرش سے خود کو مس کر کے آئیں گے جس فرش پر حسین کے اضادار کم جگہ نہیں ہے یہ معمولی جگہ نہیں ہے میں اپنے بچوں جوانوں سے بھی ایک دس بستہ گزارش کر رہوں اور امید ہے کہ مجھے اتنی زور سے اتنی تعقیز سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میری بات مان لیں گے جب بھی مجلس میں آئے تو وضو کر کے آئے اپنے گھر سے وضو کر لیں مہم بارگا میں آ کر وضو کر لیں وضو کر کے مجلس میں بیٹھیں گے اس لیے کہ یہ جگہ معمولی جگہ نہیں ہے کیا معلوم کہ مجھ سے آگے بیٹھا ہوا کوئی اللہ کا ولی ہو کیا معلوم دو بندوں کے بعد جو بیٹھا ہوا ہے وہ کوئی اللہ کا ولی ہو اور کیا معلوم کہ جسے میں پہچھانی نہیں رہا وہ کوئی امام ماسون ہو آج مجلس میں گیا تھا ایک نورانی شکل والی وضوف کو مجھے نظر آئے میں نے چاہا کہ آگے پڑھ کر ان کا ہاتھ چملو مگر وہ اچھانک بجمے میں غائم ہو گئے اب مجھے کیا بتا وہ کون تھے لہذا انتہائی عدد احترام کے ساتھ طہارت کے ساتھ دل کی باگی کے ساتھ بدل کی طہارت کے ساتھ مجھے مجلس پیٹسنی کی ضرورت ہے واقعہ کربلا گزرا شاہ بودین ابن زہری تابعین میں سے ہے ہمارے بیرادان اہل سنت کی اسطلحہ کے مطابق تابعین میں سے ہے شاہ بودین زہری واقعہ کربلا کے بعد امام سرجات کی جدمت میں آئے اور آگر کرنے کے مولا پر یہ بیٹے کی شادی ہے اس میں شرکت فرمائے امام نے ایک تھنڈی سانس لی آہ بھر کے فرمائے کربلا کے واقعے کے بعد ہم نے کسی شادی میں شرکت ہی نہیں کی شاہ بودین ہماری کیسی خوشی ہماری کیسی شادیاں ہم کسی شادی میں کسی خوشی میں نہیں جاتے کیسے کہا ہوگا امام سرجات نے کہ شاہ بودین زہری اُلٹے پیر واپس آئے اور گھر چلے گئے مگر سنیں گے کچھ دیر کے بعد واپس آئے اور آنے کے بعد امام سرجات سے کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے آپ کے بابا حسین کی مجلس کا انتظام کیا امام نے فرمایا اب ہم ضرور آئیں گے اب ہم تمہارے گھر ضرور آئیں گے شاہ بودین کہتے ہیں کہ میں نے انتظام کیا صحابہ اکرام کو تابعین کو شخصیات قبول آیا امام کے لئے مسجد بچھائی امام کو مسجد پر ترقیہ لگا کر حضرت کو بٹھایا زاکر مرسیہ پر اندل لگا سب رونے لگے کربلا کے واقعے کو یاد کر کے میں بھی گردن شکا کے رو راتا جیسے نہیں مرسیہ مقبل ہوا تو میں نے پہلے حصان اٹھا کر دیکھا امام سجد کی طرف تو کیا دیکھا امام اپنی جگہ پر نہیں ہے تو مجھے تاجیب ہوا کہ امام کہاں چلے گئے تو میں نے جھوننا شروع کیا تو کیا دیکھا صفح نیال میں جہاں نالینے اتاکتے ہیں صفح نیال نالینوں کی جگہ پر امام محمد بیٹھے میں میں نے جا کر کہا مولا مولا تو نہیں جانتے کہ مجلس میں کون آیا ہوا ہے جو میں دیکھا ہوں تو نہیں دیکھا رہے اس مجلس میں رسول اللہ آیا ہوئے ہیں اس مجلس میں میرے اجد علی آئے ہوئے ہیں اس مجلس میں ان کی وجہ سے فرشتے آئے ہوئے ہیں حضر اکمال اللہ آمادہ ہوئے ہیں اللہ میں مجلس ہی لکھتے ہیں کہ جب مجلس ہوتی ہے نا تو جناب زہرہ مجلس میں آتی ہے فی ید احاصر فطمت بی بی کے ہاتھ میں ایک رومان ہوتا ہے جس میں رونے والوں کے آسموں کو جمع کرتی ہے اور بی بی کے ساتھ ایک چار ساندھا بچی ہوتی ہے جو روتے ہوئے اگرانوں کو دیکھ کر دادی سے کہتی ہے دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں تو بی بی اس بچی سے کہتی ہے میری اللہ سکھینا یہ تمہارے بابا حسین پر رو رہا ہے حضر اکمال اللہ حضر اکمال اللہ میرا بچ ماں ہمارا ہوگیا کرنے کے لئے اللہ تو کوئی مم نہ دے سوائے ہمیں اہلِ بیت میں ہمیں رو رہے اللہ کے والوں کے فتح آج چاروں اور ہم تمام ہوگئے یہ فتح کل سے کل سے ہم شہزادوں کو دسکرہ کرتے کل بات ہوگی زیادہ کے دولاروں پھر بات ہوگی پھر بات ہوگی علی اکمال علیہ السلام پھر دسکرہ ہوگا حضرت خاصی فکر حضر پھر ماتم ہوگا حضرت عباس یا لدار کا پھر ماتم ہوگا اور ہم آپ کے چھ مہینے کے بچے کا کل سے ہم شہزادوں کا دسکرہ کریں گے میرا دل کہنا ہے کہ میرے ساہر رہیے آج چار پوروں کو حسین مولا کیا صحاب کو یاد کر دینا امام حسین کے اصحاب پہ ایک صحابی کا نام ایک صحابی کا نام زہر تین ہے ایک صحابی کا نام مسلم ابن عوصجا ہے زہر تین وہ صحابی ہے امام حسین کے جنہیں حسین نے ڈھونگا آئے بہت بڑی صحابتیں ہم کی حبیب ابن مذاہر کو خط لک کر بنایا ہے اور زہر تین کو تراش کیا ہے کہ زہر کہاں رہ گئے ہیں اور پوچھنے سے امام کے زہر کہاں ہیں اس لئے کہ میرے نامہ نے مجھے شہادت نامہ دیا ہے جس میں شہدہ کے نام ہے ان میں تو زہر کا نام بھی ہے مگر زہر مجھے مل لے رہے ہیں امام اراد کی طرف جا رہے ہیں زہر حج کر کے واپس آ رہے ہیں راستے میں دوروں کے قافلے آمدے سامنے آگئے امام کو آگر حضرت عباس نے فرمایا مولا زہر تین کا قافلہ ہمارے قافلے کے قریبے امام نے فرمایا عباس جا کے زہر سے کہو کہ تمہیں حسین گھرا رہے ہیں جب حضرت عباس گئے تو زہر اپنے خیمے سے باہر نکلے اور خیمے کے پشت میں بدے ہوئے گھوڑوں میں سے ایک صحت مند گھوڑا لے کر حضرت عباس کے حوالے کیا اور کہا یہ جا کر حسین کو میری طرف سے دے دینا اور کہنا یہ حسین آپ کو زہر نے حدیعہ بھی جائے حضرت عباس نے فرمایا مجھے اس کی اجازت نہیں ہے کہ میں آپ سے کھوڑا لے دے روں حضرت عباس واپس گئے مولا عباس اس نے جا کر مولا حسین کو بتایا کہ ویسے کھوڑا دینا چاہتے تھے امام نے فرمایا نہیں تم جا کے خبر دو کہ حسین ملے آ رہے ہیں اب جیسے یہ خبر پہنچی نا زہر کہ حسین ابن آنی آ رہے ہیں تو زہر کے ہاتھ بیر کا اپنے لگے باہر میں کے لئے مولا کا استطبال کیا اور کہنے لگے آپ نے مجھے بلالیا ہوتا آپ حکم فرمائیں امام ان کا ہاتھ پکڑ کے سہرہ میں لے گئے اور تنہائی میں کچھ دیر بات کی اور اس کے بعد واپس آئے امام اپنے زلجنہ پہ بیٹھ کر اپنے خیموں کی طرف چلے گئے زہر اپنے سہرے پہ آ گئے اور سہرے میں آ کر اپنی زوجہ سے کہنے لگے میں تمہیں طلاف دینا چاہتا ہوں تو زوجہ پہنے لگی میرے اور آپ کے ترمیان تو کوئی اصطلاف بھی نہیں ہے آپ مجھے طلاف کیوں دے رہے تو کہنے لگے کہ حسین مجھے علیہدہ سہرہ میں لے گئے تھے اور مجھے حسین نے جنت میں میرا مقام دکھاتی ہے اب میں حسین کے ساتھ جاؤں گا تو زندہ نہیں رہوں گا میں کربلا حسین کے ساتھ جانا ہوں شہادت پیش کرنے کے لئے میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم جل سے جل اگر تمہیں اور جانا چاہتی ہو تو چلی جاؤ زہر کی زوجہ نے زہر اطین کی زوجہ نے کہا نہیں میں ہمیشہ آپ کے نام کے ساتھ چھوڑ کر رہنا چاہتی ہوں اور میں کہیں اور نہیں جانا چاہتی آپ جائیں حسین کے جا کے قربان ہو جائیں زہر کربلا ہے کربلا میں امام حسین کی نماز کی حفاظت کی دو لوگوں نے امام حسین کی نماز جماعت کی حفاظت کی ہے ایک سید ابن عبداللہ نے رضوان اللہ تعالیٰ ایک زہر اطین رضوان اللہ تعالیٰ ان دونوں حسین کے چاندے والوں نے اپنے دونوں بازوں کو پھیلا پھیلا کے تیر اپنے اوپر لیا دھال سے تیر روکتے رہے بدن پر تیروں کا زخم کھاتے رہے بگر کوئی تیر حسین کی طرف نہیں گیا زہر اطین ان میں سے ایک ہے حسین داروں زہر کربلا میں شہید ہو گئے یہ خبر جب زہر کی زوجہ تک پہنچی کہ زہر کربلا میں مار دیئے گئے تو زہر کی زوجہ دلہا نے اپنے غلام کو بلا کر کہا میں تجھے آزاد کر تم بھی میرا یہ کام کرنے اس نے کہا مالکہ حکم کریں کا کام یہ ہے کہ یہ کفن لے جا اور کربلا میں جا کر اپنے مالک کو میرے شہر وہ زہر کو کفن پہنا کر تفنا دا جا اور جب یہ کام کر دے گا تو میں تجھے آزاد کروں گی دور دن کے بعد وہ لڑا ازاداروں دور دن کے بعد وہ لہ کا غلام زہر کا غلام جوڑا جب واپس آیا نا تو اس نے شہبے کے باہر کھڑے ہوگے سلام کیا زوجہ سمجھ گئی زہر کی زوجہ سمجھ گئی کہ یہ واپس آگیا ہے جب یہ باہر آئی نا تو کیا دیکھا ہاتھوں پہ کفن لیے کھڑا ہے ہاتھوں پہ کفن لیے کھڑا ہے تو وہ کہنے لگے میں تجھے آزاد رہی تو ہوگی تو نے اتنا سا کام یہاں نہیں کیا تو کہنے لگا مالکن سارے زندگی مجھے اپنی خدمت میں رکھیں آپ مجھے آزاد نہ کریں مجھے اپنا دوکر ہی بنا کر رکھیں مگر جو کام آپ نے دیا تھا میں نہیں کر سکتا تھا وہ کہنے لگے تو اتنا سا کام نہیں کر سکا میں نے تجھے کفن دیا تھا میں مالک کو پہنا کا کفن دیتا دمانیدن کفن ایک تھا مگر وہاں راشا یا نور جبی تھا وہاں راشا آسف کا بھی تھا وہاں راشا آباس کا بھی تھا وہاں راشا نبی حسین کا بھی تھا میں کیسے حسین کا لاشا چھوڑ لے گا اور اس وقت نے کلاشا دفنا دیتا قلانا کل راہ یا نباہ تردین فسیادمالدین قلامو ایام قلق جاہ قلق جاہ anED قلق جاہ Ọ کسی